یہ دنیا وشواس والی ہونی چاہیے سی سی ٹی وی والی نہیں یہ کہنا ہے مدھ پردیش میں دیدی کے نام سے مشہور جنک پلٹا مگی لگن کا جنہوں نے اپنا پورا جیون آدیواسی محلاؤں کے سشکتی کرن کے نام کر دیا جنک پلٹا نے اپنی نوکری کریئر بھی انہی محلاؤں کو سمرپت کر دیا اور وہ نبے ہزار سے ادھک لوگوں کے جیون میں ایک روشنی بن کر سامنے آئیں جنک پلٹا مگی لگن کا جن پنجابی پریوار میں ہوا تھا انہوں نے انگریزی ساحط میں ماشٹر کی ڈگری یعنی کی ایم اے کیا اور راجنیتی ویجیان میں بھی ایم اے کیا راجنیتی ویجیان میں ایم فل کی اور بعد میں جن جاتی اور گرامین محلاؤں کے پرشکشن کے مادھیم سے اکشے وکاس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جنک اندور کے ساناوادیہ گاؤں میں جمی مگی لگن سینٹر فور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں انہوں نے کئی لڑکیوں کو پڑھا کر سور ارجہ کے استعمال کئی کیمپین چلا کر آدیواسی لوگوں کی جیون کو بدلا ویسے تو جنک نے چنڈیگر میں کئی ساماجی کام کیے ہیں لیکن انہوں نے اندور میں اپنا جیون پوری طرح سے لوگوں کی سیوہ میں لگا دیا انہوں نے بتایا کہ میں پہلے ہندو مسلمان دنگو پر ریسرچ کرنے کے لیے اندور آئی تھی مگر بعد میں میں نوکری کریئر سب کچھ چھوڑ کر اندور آ گئی یہاں آ کر انہوں نے اندور میں آدیواسی لڑکیوں کے لیے انسٹیٹیوٹ کھولا اور پڑھانا شروع کر دیا اس کے بعد یہاں انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ نہیں تھی پھر دھیرے دھیرے یہ بنی اور سنسطان چالو ہوا جنک پلٹا کو بہائی سنسطہ کی اور سے چھے اکڑ زمین دی گئی تھی جہاں انہوں نے اپنا سنسطان شروع کیا ساتھی انہوں نے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے جھابوا میں لوگوں کو نارو بیماری کے بارے میں جاگ رک کیا اور تیس کلومیٹر تک پیدل جا کر لوگوں کو جاگ رک کیا اس کام کے لیے انہیں کئی انتراشتی اس طرح کے سممان دیے گئے اس گاؤں نے پانسو گاؤں کی قریب چھے سو لڑکیوں نے اگزام دیے اور ان لڑکیوں نے بھی اپنے اپنے گاؤں جا کر لوگوں کو سکشت کرنے کا کام کیا ساتھی جنک نے لڑکیوں کے لیے کئی کام کیے ہیں کینسر سے پیڑت ہونے کے بعد بھی انہوں نے مہلاؤں کے سشکتی کران کا کام جاری رکھا انہوں نے قریب پچیس سال تک یہاں لڑکیوں کے لیے کام کیا اس کے بعد انہوں نے پتی جیمز آر مگیلگن کے ساتھ ان دور کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی پر گھر بنا لیا جنک کا کہنا ہے کہ ان کے جیون میں کچرہ دان نہیں ہے وہ ڈسپوزل کا بھی استعمال نہیں کرتی یہاں تک کہ ان کائرکرموں میں بھی شرکت نہیں کرتی جہاں ڈسپوزل کا استعمال ہوتا ہے ان کے پاس سترہ ترہ کے سور کوکر ہیں اور وہ ان کا استعمال کرتی ہیں دیدی کو پدمشری سے لے کر دیش ویدیش میں کئی فیمس ایوارڈ ملے ہیں محلاؤں کی قسمت بنائی ہے ہزاروں محلاؤں میں آپ مشواس چگایا ہے دیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت وارش آپ کی صحت آپ کی بات دیکھئے کیسے رہیں فٹ میرے ساتھ خان پان سٹریس ڈپریشن پر اب ضروری ہے بات میں ہوں ڈاکٹر شکھا شرما ٹی وی نائن ڈیجیٹل پر دیکھئے میرے ساتھ آپ فٹ تو سب ہٹ